مرحبا رحیم السلام علیکم آج ہم دیکھیں گے کہ ساؤنڈ ساؤنڈ والس ڈیفرٹس 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 ساؤنڈ اور بالکل ایسے یہ جی یہ سچ ہے تو ہمارے پاس پانچ والس ہیں اور جو کہ مل پلا کے ٹونٹی ساؤنڈ جنریٹ کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دوسرا والس ہے جسے ہم ای پڑھتے ہیں بیسیکلی یہ ڈیفرٹس جب ورڈس میں آتا تو کون کون سے ساؤنڈ جنریٹ کرتا ہے دیکھ لیتے ہیں جی میں نے ٹین ورڈس میں آپ کے اگزامپل کے لیے ہیں پہلے جی ایلیفرٹس میں ایک لانگ اے ہوتا ہے جیسے مین جیسے ہم شیپ ساؤنڈ کہتے ہیں اور اس کے شارٹ ساؤنڈ ہوتی ہے اے 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 تو جو اے ہے یہ ایلیفرٹس میں یوز ہو گئی ہے ایلیفرٹس بھی کہتے ہیں ایلیفرٹس ایلیفرٹس ایسے پڑھتے ہیں چلے جی اے اگ میں اور واضح ہو گئی اے اگ اگ شارٹ اے ساؤنڈ یوز ہو گئی ہے لیکن وہ ہی اے جب ایکو میں آتا ہے تو لانگ اے ساؤنڈ دیتا ہے اس کا سیمبل یہ ہوتا ہے وہ ہی اے جب ایل میں آتا ہے تو وہ لانگ ساؤنڈ دیتا ہے وہ ہی اے جب آئے براو میں آتا ہے تو آئے ساؤنڈ دیتا ہے وہ ہی ساؤنڈ دیتا ہے نہیں وہ شارٹ اے ساؤنڈ تھی وہ بھی نہیں دی جو لانگ اے ساؤنڈ تھی وہ بھی نہیں دی دے دی آئے دے دی اسی طریقے سے پھر ایٹ میں دیکھلے لانگی ساؤنڈ دے دی پھر اینولپ میں دیکھ لیں جی شارٹ ای ساؤنڈ دے دی اینولپ اسی طریقے ایٹ میں پھر لانگی ساؤنڈ دے دی ہے جی ایسنس میں پھر شارٹ کر دی ہے اور آرٹھ میں تو بلکل ڈیفرنٹ جا کے اس میں موڈ لے لیا ہے آرٹھ اس کو کہتے ہیں ہارٹ ساؤنڈ ہے آرٹھ ساؤنڈ اس میں اندر جو آگے ساؤنڈ دینی شروع کر دی ہے آرٹھ ساؤنڈ ارٹھ ارٹھ کو اگر آپ پورا لکھنا چاہیں میں پورا لکھنا چاہوں آپ کے لیے تو اس طرح لکھو ہوا یہ ہے جی ارٹھ یہ تھا ساؤنڈ ہے اور یہ ارٹھ ہے یہ میں نے ارٹھ لکھا ہے فنائٹکس تو یعنی کہ یہ ساؤنڈ دے دی اس نے یعنی ڈیفرنٹ ساؤنڈ دے دی تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کی ساؤنڈ بھی دیل لیں کہ جہاں جہاں پہ چلے گی اس کو ہم کہہ لیتے ہیں جہاں سمیلر ہے کہ چھوڑتے جائیں گے یہ ٹو ہو گئی یہ سب کو چھوڑتے ہیں یہ فور ہو گئی تو چار ساؤنڈ تو اس نے بھی چینج کر دی ہیں انہیں ٹین ورڈز میں سنگل ایلفہ بیٹ ای ہم نے یوز کیا ہر جگہ اور ہر جگہ اس میں سے دس میں سے چار ورڈز میں سے اسے ساؤنڈ چینج کر دی ہے اب ایک بچے کو ہم پڑھایا ہوا ہے کہ آپ جہاں ہی آجائے تو ہم نے لانگ ای ساؤنڈ اس طرح بڑھنا ہے جیسے ایل میں پڑھنا ہے تو پھر ایلی فینٹ پڑھے گا اس کو لوگ اگر یہ ایل ہے تو پھر ایلی فینٹ ہونا چاہیے اور اگر یہ ایک ہے تو یہ پھر ایکو ہونا چاہیے ایکو کیوں ہیں اور اگر اسی طریقے سے یہ ایکو ہے تو پھر یہ ایل کس طرح ہوا یا پھر آئی برو تو بلکل نہیں ہوسکتا تو باقی سالے سوائے اس ایک بات کے ایک نکتے کہ ہم کہیں گے انگلیش کا ریٹن سسٹم جو ہے اس کا پرننسیشن سسٹم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پرننسیشن سسٹم صرف گیس کیا جا سکتا ہے سپیلنگ سے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے ریفرنس بک جو ہے یہ سینڈر جو ہوتا ہے وہ ریفرنس بک ہوتی جس کو ہم ڈکشنری کہتے ہیں اور وہ بھی اچھے والی ڈکشنری یہ کتابستان ترکمانستان افغانستان یہ والی ڈکشنری ہیں نہیں آکسورڈ اڈوانس لڈنر ڈکشنری جس کے لیے فرنیٹک سے لکھی ہوتی ہے آئی پی انٹرنیشن فرنیٹک اتھارٹی کی طرف سے کی بھی ہوتی ہے اور آر پی کے مطابق اس سے پرننسیشن بھی چیک کیا جاتا ہے کچھ ہی کو آپ کنسٹ کریں گے تو اس طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ ای جو ہے جو ہم نے ایوریج نکالی ہوئی تھی کہ ہر وال جو ہے انہوں نے ایوریج چار ساؤنڈز ضرور دیتا ہے تو اس نے بچار پوری کر دیں ڈکی